بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم پاکستان میں ایک طرف تو آج کل جی ڈی پی گروت کے بڑے چرچیں ہیں اور حکومت بہت خوش ہے کہ اس کی کوششوں سے پاکستان میں ایک قصادی ترقی بحال ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بعض خبریں ایسی دلخراش سامنے آتی ہیں کہ انسان کی راتوں کی نید اڑ جاتی ہے وزارت داخلہ کے ایک نائب قاسد صرف اس بنا پر خودکشی کر لی کہ اس کو اسلامباد میں ایک چھوٹا سا قوارٹر جو میسر ہے وہ اس کے بیٹے کو مل جائے وہ 59 years of age محمد اقبال اس کا نام نام تھا بلکہ اب تو بیچارہ دنیا میں نہیں ہے نوکری لینے گیا بیٹے کے لیے وہاں سے افسر نے کہا کہ یہ تو تب کسی کو ملتی ہے کہ اگر on duty کسی کی death ہو جائے وہ چھت پہ چڑا اسی وقت اور چھت سے نیچے کودا اور وہیں پہ اس کی death ہو گی اب شاید وزارت اس کے بیٹے کو نوکری دے دے اس کا قوارٹر بھی ہو سکتا ہے اس کو بجے لیکن وہ خود اس دنیا میں نہیں ہے یہ غربت کا عالم ہے یہ پاکستان کی ریالیٹی یہی ہے دو سوسائٹیز یہاں ڈیولپ ہو گئی ہیں اور جن کے پاس ہے وہ سب اقتدار طبقہ ہے جس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس جو بے پناہ وسائل ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے یا نہیں لگتا آج کے اخبارات میں انٹرنیشنل پوری دنیا کے اخبارات میں آج ایک خبر چپی ہے میسی فوٹبال کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے پوری دنیا میں نام ہے فوٹبال کے دنیا میں یہ پاناما پیپرز کے حوالے سے جب کمپنیز کے نام چپے تو اس میں میسی کا بھی نام آیا تو میسی کے اوپر میسی کو بھی اور اس کے باپ کو بھی فائیو ٹائم پلیئر آف ڈی ورڈ کا ایوارڈ وہ جی چکا ہے میسی دنیا کا نامی گرامی پلیئر ہے اس سے بڑے فوٹبال ٹائم میں کوئی کھلاڑی نہیں ہے دوزار سات سے دوزار نو میں اس نے کہا کہ ٹیکس فراڈ کیا آپ نے آپ کو سزا ملے گی اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی دوزار سات اور دوزار نو کے درمیان جو آپ نے ٹیکس دینا تھا وہ آپ نے دیا نہیں اس نے اپیل کی آج دالت نے اس کی اپیل خارج کر دیا میسی کی اور اس کے اوپر پندرہ ماہ کی سزائے ہو سکتا ہے اس کو جیل میں نہ ڈالیں وہاں پہ وہ طریقہ کار موجود ہے لیکن فور پوائنٹ ون ملین یورو اس نے ٹیکس ادا کرنا تھا جو نہیں کیا شل کمپنیز بنائی اس نے وہی کیس جو آج کل پاکستان میں لڑا جا رہا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا بینچ ہے حسین نواز نے جو جے آئی ٹی بنی اس کے اوپر اتراز داخل کر دیا اور 29 مائی کو حسین نواز کی اپیل بنے گی سپریم کورٹ کا وہی تین رکنی بینچ جس نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد سربرا ہے امامی مسلم لی کے شیخ صاحب پہلے تو گربت والی سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی ہے ان غریبوں کا پاکستان میں پرسانے حال کوئی سننے والا ہے سب سے زیادہ لٹے پٹے غریب پاکستان بنانے کے لیے بڑے لوگوں کے تو توتے بھی جہازوں میں آئے بڑے لوگوں کو پتا تھا کہ کہاں سے لائن کٹ ہونی ہے گردارس پرانا ہے کہ نہیں آنا سجان پرانا ہے کہ نہیں آنا ہے جی اور بڑی افسوس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ تظلیل بھی غریب کی ہو رہی ہے دھکے بھی غریب کھا رہا ہے اور اس کو سمجھیں کوئی نہیں آ رہی پھر وہ اس کی کل قیمت جو ہے راشن کی بوری ایک لیپ ٹاپ پڑے لکھے آدمی کی کوئی جوب کی آپ بتائیں نا آپ ایکانومسٹ ہیں کہ کتنی زیادہ بیروزگاری کا توفان ہے ابھی آپ نے شروع کیا یہ تو شکر کریں اسلام میں خودکشی حرام ہے اگر یہ جاپان ہوتا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کم از کم ایک پرسنٹ یہ قوم ضرور خودکشی کر لیتی صرف یہ خوف ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارا خوف نہیں حقیقت ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہ دنیا ہماری تباہ ہو جائے گی اگر جاپان جیسا یہ ملک ہوتا اور یہ حالت جو جاپان میں پاکستان کی ہوتی ایک پرسنٹ یہاں کا نوجوان خودکشی کر لیتا گھر آتا ہے ماں کی ڈانٹ سنتا ہے باہر آتا ہے محلے میں آپ یقین جانے اتنی منشیات ہو چکی ہیں شہروں میں اتنی ڈرگ ہو چکی ہیں اتنی ڈرگ ہو چکی ہے شیخ صاحب یہ تو نائب کا حصہ تھا جس کے لیے اس کوارٹر کو بچانا اتنا اہم تھا کہ پانچ بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں گا کیونکہ اسلام آباد میں پاکستان کے مسائلی گریڈ چودہ تک کے ملازم کے ہیں پاکستان کے مکوارٹر اس کا مال دیکھیں اسلام آباد میں بہت سارے لوگ کرائے پہ بھی پورشن دے دیتے ہیں کہ یار گزا مجھے آپ بتائیں آپ میں سارے ملک کے ایکانومسٹ کو چیلنج کرتا ہوں تیرہ ہزار روپے میں کسی بھینس کا بجٹ بنا کے بتائیں کسی بکری کا بتائیں پانچ ہزار روپے کا باکس ہے جی کتے کا بھی کتے کی خوراک کا جو بیگ ہے بارہ کلو کا وہ پانچ ہزار روپے کا ہے تو یہ جو روزانہ ہم خودکوشیوں کی خبریں پڑتے ہیں ماں نے بچوں کو مار دیا باپ نے بچوں کو مار دیا خودکوشی کر لی یہ اب پاکستان کی ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو ہم نظر انداز کرنے کی چیشن پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکمران طبقہ اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں بڑے آدمی کے موں سے جو گرتے ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں اپنی اولاد کو بانٹتے ہیں غریب کی اولاد کو ڈنٹتے ہیں اپنی اولاد کا ذرا سا ناک کا مسئلہ ہو جائے کان کا مسئلہ ہو جائے لندن ہے غریب کا بچہ روئے تو ان کا درد ہو جاتا ہے سر میں اور اپنا بچہ بیمار ہوئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ باہر جاؤ پاکستان میں جتنے طاقتور لوگ ہیں نواز شریف فیملی تو آج کل فوکس میں پاناما کی وجہ سے آگئی دبائی میں ان کی پروپٹیز ہیں لندن امریکہ میں ان کی پروپٹیز ہیں اربون ڈالر یہاں سے دبائی چل گئے کسی کو ہاتھ نہیں آپ ڈال سکتے یہ دیکھیں مثال دنیا میں میسی کتنا بڑا کھلاڑی انہوں نے کہا نہیں کوئی اپیل بھی ریجیکٹ ہو سکی یہاں کوئی مثال ایسی نہیں یہ پکڑیں طاقتور شک کو سزار دیکھیں سر جی یہ ایک پہلا کیس ہے جو اس نے فائنل کرنا ہے پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی یہ دیکھیں یہ بڑے بیمان لوگ ہیں اس ملک میں تین ججز حضرات نے جو بڑے نامیں گرامی جج ہیں انہوں نے کہا ان دو بندوں کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ بندے جو یہ دینا چاہتے تھے وہاں پھڑا ڈالنے کے لیے سرکار دینا چاہتی تھی مینج کیے تھے لانچ کیے تھے دونوں بندے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیئے دو بندے سپریم کورٹ نے دیئے سٹیٹ بینک کا اور اس کا ایسی سی پی کا دونوں کے اوپر اطرحال ڈال دیا ہے اس نے دونوں پہ سپریم کورٹ میں جلے گئے ہیں اور ایک ایسا بچا گیا ہے جو شکل سے ایسے لگتا آپ یقین جانے اس کو چھے کا پاڑا نہیں آتا ہوگا یہ اس لیے بن گئے ہیں اس کو پوچھو چھے چھکا چھتی کتنا ہوتا ہے کلکولیٹر اور ان کے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے کہ کلکولیٹر بھی ان کے نئے آئیں گے کوئی ان میں ہن سے ہی ختم ہو گئے ہیں اور یہ سب رات کو اصحاب لگاتے ہیں کہ کتنے پیسے ہو گئے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے یہ آخری موقع ہے اس ملک میں آئین اور قانون میں بار بار کہتا تھا نا کہ قانون اور نون میں سے ایک کا جنازہ نکلے گا اب نون کا جنازہ نکلے گا نکلے گا نکلے گا نکلے گا ورنہ یہ ملک اس حالت میں قائم نہیں رہ سکتا اتنی بڑی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے کہ غیر مقبول انپاپولر لیڈرشپ ملزم کی صورت میں یہ پیش ہوں گے پرائم نیسٹر کو بھی نوٹس جا رہی ہو شرم کی کوئی عادہ ہے جی ملک صاحب اچھے میں ویسے شیخ صاحب سوچتا تھا کہ یہ وہ آئیس آئی اور ایم آئی والے جو میمبر ہیں اس کے اوپر اتراز کریں گے ادھر پاؤں جلتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے ڈان لیگ کا پیچ اپ ہوا ہے اور بڑی مشکل سے ڈان لیگ جانے دے آپ وہ کہتے ہیں جناب علی کے پیشلے لوگوں نے اس کو بہت ہائپ کر دی this is the last chance to save this country in a democratic way and punish the corrupt and dishonest and sluggish government پھر جو حادثے ہوں گے اور جو نتیجے ہوں گے جو خانہ جنگی ہوگی وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جنہوں نے آنکھیں جو ہیں ان میں چمک نہیں آئی جنہوں نے کانوں کو بند رکھا اور جنہوں نے قدم نہیں اٹھایا اس ملک کو بچانے کے لیے اور جن کی ساری کمیٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے سپریم کورٹ نے دو انسٹیوشنز تھے ان کی بھیجوئی فیرس نے نہیں مانی تھی نام بھیجوئی ان کے نہیں مانے تھے ایک تھا سٹیٹ بینک کو پاکستان اور دوسرا تھا سی سی پی انہوں نے کہا لسٹیں لے کر رہو جتنے افسر ہیں ہم خود چنیں گے انہوں نے چن لی ہے افسر بلال رسول کو اور عامر عزیز کو دونوں کے اوپر حسین نے اتراز کر دی وجہ کیا ہوئی اس کی یہ تو سپریم کورٹ کے چنے ہوئے ہیں نا اصل جو ان کا اصل مرکز سکل ہے اس کا نام ہے تارک شفی جو سارا مین آف دی میچ ہے اس گیم میں جس کے دادا نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وسیعت اور نصیت میں مال اس کے دے کے جائے یہ ساری اولاد اس دادا صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے حمزہ کی اولاد میں اس کو شباز کی اولاد میں کوئی گیٹس نہیں نظر آئے اور ایک اور ان کے بھائی تھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اباس شریف اس کی اولاد میں اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی یہ مال انہی کا تھا دیکھو نا انہوں نے اپنی حکومت اور اپنی مسئلوں کے لیے اپنے باپ کی قبر کو بھی نہیں بخشا اب میں تو اس کا مر جاؤں گا نام عزت و اعترام سے لوں گا لوگ اپنے لوگوں سر جس ملک میں ملک کے وزیر آزم کی کل شناخت اس کا لوٹی ہوئی دولت ہو اور یہ قوم بے وقوف جو ایسا منج کر لیتے ہیں یہ لوگ ایسا سسٹم لے آتے ہیں پہلے لگاتے ہیں سب پڑوسی ملکوں سے یہ پیسے لیتے ہیں الیکشن کے دوران آپ یہ الزام ناید کر رہے ہیں میں روزوں میں مجھے بلائیں میں روزوں میں کہوں گا اگر سپریم کورٹ مجھے بلائیں میں نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ میرے سامنے قطری حکمرانوں نے ان کو کہا did you have received our gift on election he said yes 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 میں نے نواز شریف صاحب کو کہا and he said we have given a token of love through سیفر ایمان یہ کس نے کہا قطر کے سربرانے کب جب میں وزیر تھا پہلی گامنڈ میں نواز شریف رائی تو اس نے کہا did you have received that amount token of love through سیفر ایمان اور سیفر ایمان نے کہا yes yes اس نے کہا میں آگے جی میاں صاحب شکریہ دا خاتی درخ دیائے دا کہنا بڑے پولے ہو سر جی دیکھیں نا یہ کتری خط پہلے نہیں آیا کون بھول گئی اس کے اوپر تو آپ کو سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے یا سیفر صاحب کو آپ کو نوٹس دینا چاہیے میں آلرڈی یہ بیان دے چکا ہوں مسٹر بروک کے بارے میں اور اس کتر کے بارے میں مسٹر بروک کے بارے میں میں نے سپریم کورٹ میں کہا وہ کارڈ میرے پاس تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو موٹر وے کے بعد انہوں نے سویز میں جو اکاؤنٹ جمع کیے میرے پاس اس کا سارا کھاتا ہے اور شیخ سعید کے بارے میں اس نے سٹیٹمنٹ دی جو ان کے خاصل خاص ہیں اور اس کے بارے میں I was a minister شوکت عزیز ملا ہوا تھا آپ کو پتا یہ کانومس جو ہوتے ہیں یہ بھی لوٹے ہوتے ہیں بہت بڑے گرینڈ لوٹے ہوتے ہیں میں نے مسٹر تھا آپ کی حکومتیں وہ میں نے اس کو نام دیا تھا کیا دیا تھا آپ بھول گئے ہیں تو جس پہ وہ بڑا چڑھ کھایا اس نے بڑی تلوار چلائی مل کے چودریوں سے مجھے انفرمیشن سے ریلوے میں بھیج دیا اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا وہ زمین پہ بھی دے دیتا ہے تیسری بلڈنگ پہ نہ ملے تھا آپ کے دوست شیخ اکرم کو کیوں لے کے گئے مجھے نہیں پتا وہاں قطری وزیراعظم کلابہ ان سے ملائے کوئی نہیں کہانی کیا قطری میری تھا نا جس سے ملائے ایک بات کہوں ملک صاحب دنیا بڑی شارپ ہوگی ہے جب سے انٹرنیٹ ہر آدمی کو پتا ہے بندہ کھڑا کھا ہے قطری گورنمنٹ نے مجھے یہ خود کہا کہ شیخ رشید تم میڈیا میں یہ بات کرو کہ ہمارا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سپریم کورٹ میں تھا میرا کہنا مناسب نہیں تھا مجھے خود انہوں نے میسج بجھوائیا کہ آپ ٹی وی پروگرام میں کہیں کہ قطری گورنمنٹ اس کو ان نہیں کرتی اور اس کے انبیسٹر نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ان کے بزنس کنٹیکٹ ہے یہ خط جو ہے یہ خط ہیلیکاپٹر میں بھی آیا تھا اس کے بڑے بھائی کی طرف سے یہ سارا کمال سیفر ایمان کا جس دن اٹھایا گیا نا سیفر ایمان لوگوں کو اٹھاتا رہا دیکھیں بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے ادارے بے شرمی تو نہیں مجھے کہنا چاہیے بھول جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے جو کچھ سیفر ایمان نے جنگ کے ساتھ کیا اور جیو کے ساتھ کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ بھول نہیں چاکتی کہ گنڈوں سے عملہ کرایا جنگ کے لاہور افسر میں آئی پروٹیسٹڈ میں نے کہا برا ہوا ہے نیوز پرنٹ کا کوٹا بند گرا دیا تھا ہمارے کونڈ سریز ہو گئے تھا سیللیز نہیں تھی آتی وہ میں خود اس دمانے میں نیوز کا ملازم تھا بڑی سزا بھکتی ہوئی یہ فرمائیے کہ ہیلیکاپٹر کیس میں بھی یہی بھولا تھا یہی بھولا کتری یہی بھولا کتری یہی بھولا کتری یہی بھولا کتری چھپایا ہوا سپیئر پارٹ بیچیں گے لوگے کے کام کو یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں یہی کتری تھا یہی بھولا اس کا ہی بھائی تھا میں نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دی ہے بلکہ خوصہ صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب یہ اس کا کوئی ریفرنس دیں تو میں تو اتنا پائے کا وکیل نہیں تھا ایک چوٹی کا وکیل ملا اس نے مجھے وہ ریفرنس دیا کیس نمبر اور ڈیٹ میں نے اگلی دفعہ خوصہ صاحب کو دی کہ میں نے کہا سر جی یہ ہے وہ کتری ہیلیکاپٹر کا کیس اور یہ کتری خط بھی ہیلیکاپٹر بھی یہی ہے ملک سے باہر نہیں گیا کیا بات ہے ایک کتری تو ہمیشہ کے لیے پھر موجود ہے جب بھی ٹیکس کا کیس ہے ایک کتری کا خط دے دو اور ایتھوپیا اور سومالیا اور گوٹا مابے اور کانگو اور یہ پوکیٹ اور ان شہروں سے بھی کئی لوگ مل جائیں گے خط دینے والے کیا بات ہے شیخ صاحب وہ ایک انچورس ہوتی ہے لاو میں گاڑی کی کروانی بڑھتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے پچاس روپے کی آپ جنلی گاپی یہ وہ والا کام ہوگیا کام پورا ہے کاغذ کاغذ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پانچ سو روپے کے ملتے ہیں یا پانچ ہزار کے ملتے ہیں ایک وہ ہوتا جو پانچ سو سی اے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں نا یہ لوگ یہ بھی اس قسم کی انشورنس ڈالتے ہیں ساتھ انشورنس پالیسی کی ایک چٹ دینی بڑھتی ہے اور جالی انشورنس کی کوپی ڈالتے ہیں ساتھ اس ملک میں میرا مطلب ہے تو یہ والا کتری خط بھی اسی کیاڈگری کا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جی آئی ٹی آپ کا خیال ہے کھڑی رہے گی اس کے اوپر کیونکہ خط کے اوپر بڑی سخت پوزیشن لینی چاہیے وہ خط ہے جو پاکستان میں ٹیکس جوری کا راستہ کھولتا ہے اس کے اوپر کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے میں ملک صاحب شروع میں کہا گئے ہوں پھر لوگ کہیں گے میں غلط ہوا کہ شاید یہ میری خواہش ہیں میں نواز شریف کو دو پیپروں میں میں نے کہا فیل ہوا ہے لندن امریکہ سے لڑکیوں نے مجھے کہا لیں کی ہیں کہ یہ کمپارٹمنٹ کیا ہوتی ہے پھر مجھے کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا سپلیمنٹری کو ہیں جی سپلی آئی ہے ان کی سو تین میں سپلی ہے دو میں فیل ہے یہ تین کے تین بھی اس کو نقل مارنے کے الزام میں جو آئے نا جی کاغذ غلط ڈاکومنٹیشن اور نقل مارنے کے الزام میں بک کرنے جا رہے ہیں اور ایک سو 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 دن پاکستان کی سیاست کے اہم دن ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے سوہ نیزے پہ وہ پلے سرات پہ چل رہی ہے فوج کی عزت عدلیہ کی عزت اور چوروں کو بڑے لوگوں کو ڈاکووں کو کرپ نلائک نکمے نکٹھو لوگوں کے خلاف اگر قانون اکترم کے نہیں آگا اگر قانون یہ صرف گاڑی کے ویل کپ چوری کرنے یا تیری فون لوگوں کے دس دس سال سے لوگ ہے قوم فون چوری کرنے والے کی کوئی زمانت نہیں دے رہا اس ملک میں کیوں کہتے ہیں ریجسٹری خراب ہو جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا ہے آپ ایک بات کی اوپر آج قوم کو بتائیے کہ اصل کہانی کیا ہو یا آپ نے ابھی اپنے جملے میں کہا کہ فوج کی عزت عدالت کی عزت ساری جو ہے دعو پہ لگی ہے فوج والا معاملہ گڑبر ہوا تھا ٹویٹیں مارنے کے بعد عزت قاتل ٹویٹ چودری نصار نے کہا ڈال لیکس پہ تیہ کیا پائے اور کیسے تیہ پائے دیکھیں اول تو ٹویٹ نہیں دینی چاہیے تھی فوجی ایک کام کر کے واپس نہیں لیتا اور اس کی شکل میں دیکھ رہا تھا آئی ایس پی آر کے جو جنرل صاحب تھے مجھے پتا تھا کہ یہ ڈسپلن کی مجوری ہے یہ ڈسپلن کی مجبوری ہے دل سے نہیں ہے اس کا ریکشن کیا ہوا ہے میں بتانے سے کاثر ہوں بتانا نہیں جاتے ہونر کہنا نہیں جاتے میں پاک فوج کو پاکستان کی سلامتی کی آخری دیوارے چین سمجھتا ہوں آخری دیوارے چین سمجھتا ہوں آج میں نے سما میں کہا کہ پولیس اتنی ڈیمارولائز ہو گئی ہے کہ میں کیس ہوتا دیکھتا ہوں تو پولیس ادھر مو کر لیتی دیکھیں نا میں آج دیکھ رہا تھا کہ فوج جو ہے وہ کھیلوں کے شو کر آ رہی ہے سواف میں ادھر شمالی وزیرستان میں سکول بنا رہی ہے جن کے کام تھے وہ سعودی عرب بھی جا کے جو ہے نا دیکھو نا اس طرح دیتا ہے سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا آپ نے جنرل رائیل شریف دیا آپ نے فوج دیا آپ نے سارا کچھ کیا دیکھیں جنرل رائیل شریف کے بارے میں بھی فوج کا یہ نکتہ نظر نہیں تھا کہ رائیل شریف صاحب جائیں ٹھیک ہے ایک مجبوری ہوگی حالات ہوگئے نواز شریف صاحب رائیل شریف صاحب کو لے کے گئے وہ دوسرے پلین پہ گئے بہت اچھی بات ہے اگر سعودی عرب پہ برا وقت آئے ہرمین شریفین کی دھرتی پہ کوئی برا وقت آئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو ایزے پاکستانی مسلمان میں اپنی گن کے ساتھ اس کا دفاع کرنے جاؤں گا لیکن میں کسی اسلامی ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اٹ اینی کاسٹ نو وے اٹ آل دیکھو نواز شریف کو بتایا میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں جیل چلا جاؤں گا ہی نوز ویری ویل کہ ان کی دولت دیکھو جی پندرہ ٹیکسی ڈرائیور پندرہ ملکوں سے پکڑنے نواز شریف کا سارا کچھا چٹھا آ جائے گا سیف اور ایمان کو پکڑنے یہ جتنے پروجیکٹ بنے ہیں دنیا میں دو ہی ملک رہے گئے ہیں جو انڈر ڈی ٹیبل کمیشن دیتے ہیں پینتیس سے پچاس فیصد تک ان کی کمیشن کا ریٹ ہے منیمم کرپشن ان کے ہاں پینتیس فیصد ہے یہ پانچ فیصد تو لیگل ہے آپ کی آپ جہاز لیں تروپین ہے بجلی لائیں ٹرانسمیشن لائیں فائیب پرسنٹ کو آپ لیگل حاصل ہے یہ جو پینتیس پرسنٹ کمیشن ہے یہ صرف دو ملکوں سے ملتی ہے اسی کے جاری ٹنڈر یہ دونوں یہ حکومتیں پنجاب اور مرکز میں کر رہی ہیں کسی تیسری کمپنی کو اس میں ملوث نہیں کیا جا رہا اور ان کا نیا ہیرو آگیا اردگان اس کا کیس بھی زبیر اردگان کا حسن حسین جیسا ہی ہے آج حسین نواز اور حسن نواز کی جو پوزیسن ہے وہی زبیر اردگان کی ہے ستر اسی ازار آدمی اندر دیکھیں یہاں تو میڈیا سٹرانگ ہے جی اب اب یہ وقت کوئی رضیہ سلطانہ کا دور نہیں ہے اس ملک میں حکومت نے چیخیں ماری ہیں سوشل میڈیا کے میں ایک بریک لے لوں پھر سوشل میڈیا کی کہانی آپ سے سوشل میڈیا کا میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن یہ تو بتائیے گا نا کہ چوتھی انسار پگڑ پگڑ کے ان کو ڈرا جو رہے ہیں وہ کھڑ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی تکو کہانی ہوگی آپ کے پاس ایک بریک لے لیں پہلے ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ رشید صاحب سوشل میڈیا والے جو تھے نون لیگ کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی چوتی نیسار نے اٹھا لیا اس کا ایک فائدہ ہی ہوگا ہے کہ دونوں کے آپس میں محبت پیدا ہوگی ہے ایک آنئر لڑ رہے ہوتے تھے ٹویٹر پہ بیٹھ کے اب دونوں کی صلاح ہوگی ہے آپس میں دیکھیں امران خان نے تو اپنے سوشل میڈیا والوں کو کے سٹینڈ لیا امران خان میرا مزاق اڑاتا ہے کہ تو سوشل میڈیا میں نے کہا میرا آسم اور بلبل دو بندے ایک کراچی ایک پنڈی میں کرتے ہیں بچارے وہ کہتے ہیں ہم چھبیس تیس لاکھ ہو گئے میں بلیو کرتا ہوں گا اور وہ کہتا ہو گئے خان صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ امران خان تو اپنے ان یہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا لوگ پیچھے کھڑا ہوا نون لیگ ٹھوس کر گئی وہ آگے ہی ڈرے ہوئے ہیں یہ دو چار بندے چھوڑ کے جو مجبور ہیں جن کی کل کوالفکیشن یہ ہے کہ انہوں نے مالشیہ کا رول ادا کرنا ہے ان چار پانچ چھے بندوں کو چھوڑ کے باقی نون لیگ ذنی طور پر شکست تسلیم کیے بیٹھی ہے اس نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ہے اس کو انہوں نے کہا جی ہم انڈر گراؤنڈ آپ کی مدد کرتے ہیں اوپن یہ مدد یہ اٹھتیس لوگ ہیں جس کو کہ میڈیا کو ہیڈ کر رہے ہیں جس میں سے پی ٹی رہا ہوں اس لیے مجھے اندر کی بھی بات کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے آج بھی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے ان کی یہ سٹیٹیجیکلی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح جی آئی ٹی سے بھاگ جائیں بھاگیں گے کیسے وہ تو سپریم کورٹ نے بنا گیا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمیں ٹھپا لگائے ریجیکشن کا سپریم کورٹ نہ لگائے ہم دنیا میں کہیں مو دکھانے کے کہا بھر کیا اوراجی برازیل میں کیا ہوئے ساؤت کوریا میں کیا دنیا میں کرپٹ لیڈر کی کوئی عزت نہیں رہ گئی ہر پڑا لکھا آدمی سمجھتا ہے یار ایک آدمی برا ہے شرابی ہے زانی ہے بدخار ہے فلان ہے لیکن اگر وہ قوم کا خون نہیں چوستا یورپ میں ورڈ میں شاید اس کی کنگنجائش ہے جس وقت قوم کے پیسے اور ٹیکس کا منی جو ہے لوگوں کی اس کو کھاتا ہے اور روٹتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے میں اس دفعہ فیصلہ کرے گی میں نے آپ سے اتنی بڑی بات کی جان کی پناہ مانتے ہوئے تینوں بندوں کا آن سٹیک لگا ہوا ہے دیکھیں نا اتنی بڑی سوشل وہ فوج جس نے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے چھاتی پہ بم باند کے لیٹے قوم نے اس فیصلے کو فوج کے کو قبول نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر غدداری ہوئی ہے ہوئی ہے تب ہی آپ نے پرویز رشید کو نکالا اگر غدداری ہوئی ہے ڈان لیکس میں تب ہی آپ نے فاطمی کو نکالا تب ہی آپ نے رو اور یہ غدداری ہوئی کہاں کہاں اڈا پیر ودائی میں ہوئی ہے یہ لال ویلی کے اندر ہوئی ہے کل میں ساتھ کا باد میں جو جلسہ کر رہا ہوں میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ امریکن انفلنس شکیل دورانی کو رہا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا یہ سمجھ جائیں کہ شکیل افریدی کو یہ رہا کرنے جا رہے ہیں ان کے مسائل یہ تو بالکل لیٹے ہوئے کرپٹ لیڈر قوم کے آگے بھی قوم کے آگے بھی اس کا اور انپاپولر لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کے لیے بھی ناسور ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اپنی عزت کھو جاتا ہے شیخ صاحب یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آری پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ نوازری پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انڈیا کی مودی کا یار ہے یہ آپ الزام لگاتے ہیں انڈیا روز ہماری پر فائرنگ کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے تھے یہ سعودیوں کو جدہ جا کے رہنا ہے جدہ والوں نے گئے ہیں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا اب میاں صاحب پورا رسہ تقریر یاد کرتے گئے یہ کس کا کون یہ آ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے سر میری بیشتی ہو رہی ہے میں نوازشریف کو اس کا منظم نہیں ٹھہراتا آئی فیل انسلٹڈ آئی فیل وٹسو ایور سیچویشن می بھی ہی ایز ای پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر آف اٹامک کنٹری وہ ایسے ملک کا وزیر آزم ہے اور یہ ساری دنیا میں کہہ رہے ہیں جی اٹامک اٹامک میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں یہ ایٹمی دھماکہ صرف تین آدمیوں نے کرایا اس لیے میں راجہ زفر اللہ کی عزت کرتا ہوں گوریب کی عزت کرتا ہوں اور تیسرا آدمی شیخ رشید تھا شیخ رشید نے کہا کہ نوازشریف صاحب یہ موقع مت ضائع کرو پھر آپ کے آگے سے یہ مہا یہ بلاس کرنے کی اور ٹیسٹنگ کا کبھی موقع نہیں آئے گا and i salute راجہ زفر اللہ کینٹ کو ریوب بینگ اے فارن انڈیسٹر اس نے کہا شیخ رشید is right راجہ زفر اللہ کی نے کہا کہ جو آج شیخ رشید نے تقریر کیا نوازشریف نے کہا آپ کو زیادہ ہی اموشنل نہیں ہو گئے میں نے کہا یہ ہاتھ سے بٹیرہ اڑ گیا نا یہ time time is the most important factor in politics تو آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو election year ہے نوازشریف صاحب نے فوج سے اگر ڈان لیگز والا معاملہ تیہ کر لیا تو باقی چیزیں کوئی تیہ نہیں کیا دیکھیں فوج یہ کہتی ہے فوج یہ کہتی ہے فوج کے لوگ جو ہمارے جاننے والے ہیں ظاہر ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے اس کے خلاف ثبوت نہیں تھا کسی آلیہ لڑکی کے نام پہ وہ ٹیلی فون یوز کرتی تھی یہ فواد جو آتا جاتا تھا اب فواد صاحب چیف صاحب بہت جونئر تھے ہم سے گارڈن کالج میں ایف اے انہوں نے وہاں سے کیا ہم تو آپ کو بتا دس سال تک وہاں بیٹھے رہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں بتا تھا ایک جنرل صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا میں نے مشرف صاحب سے کہا میں نے کہا یہ جنرل مجھے لیفٹیننٹ بڑا تنگ کرتا ہے اس نے کہا تو جا کے مل اسے وہ بہت جنون آدمی ہے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا میں منسٹر ریلوے بور رہا ہوں میں نے ملنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آج ہوں میں گیا تو میں نے کہا میری آپ کی کیا لڑائی ہے میں آن بھا بڑا بزار کا آدمی ہوں آپ ہر جگہ میٹنگ میں اس نے کہا شیخ رشید میرے اندر جو ہے نا تو نے میری گارڈن کالج میں ایک دو دفعہ مجھے کہا گملہ ادھر سے کرتا ہے صدر تھا تو پڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا تھا آپ اتنے بڑے عدے پر چلے جائیں گے وہ کون تھا لیفٹین جو بھی تھا چھوڑو پڑے اب کیا اس نے پھر آپ سے گملہ اٹھوائے اب اب تو مجھے اللہ نہ اٹھوائے اللہ اگر مجھے زلیل نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے زلیل نہیں کرتا یہ گارڈن کالج کا اور یہ کون سا ہے سر سیئر سکول یہ اس کا کنیکشن بڑا خطرناک ہے یہ کئی نہ کئی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے ٹھیک بات کرتا تو یہ آپ کے ابھی والے جنرل صاحب کے ساتھ اسے چھوڑیں آصف نوال جب وہ تو میرے اس نے مجھے ایک دن کہا شیخ رشید تو سمجھاتا نہیں ہے نوال شریف صاحب کو میں کہ میں اور سمجھاؤں کہتا تو سمجھا بلا میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتا ہے میں نے اسے بتا دیا تو میں جب گھر واپس آیا خدا کی قسم کھانی نہیں چاہیے ایسے جنٹلمن کہتا ہوں ایک بندہ نے داڑی تھی اور اس نے رمال پٹا اس نے کہا پڑی یہاں کیسٹا ہی سنڈ لنا شیخ صاحب یہ بہت بلا لگا ہوا ہے ابھی امتیاز بلا کی جگہ پہ یہ فون کال کون ٹیپ کرتا ہے مجھے نہیں معلوم میں اس لیول پہ نہیں ہوں اب تو پتہ نہیں کس کس کے پاس ہیں لیکن وہ لوگ جو بے وقوف سمجھتے ہیں تین تین چار چار موبائل فون رکھتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ وائس ٹیپنگ ہے آپ دنیا میں کسی نمبر سے بھی کسی جگہ فون کریں گے جیسی بولیں گے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی سو یہ کہنا کہ باز بڑے بڑے پڑے لکھے میں آدمی سمجھتا ہوں بڑے بڑے نامر انہوں نے چار چار ٹیلی فون رکھے ہوتے ہیں تو میرا مزاق اڑاتے ہیں میں کہاں مجھے سمجھے آپ بے فکر کریں اب آپ جہاں بیٹھ کے بھی سازش کریں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ ریکارڈ ہو جائے گی وہ اپنے خلاف خود اتنی بڑی سازش ہے ٹاور آف دی کانسپریسی نواز شریف یہ سارے حلات اس کے خود پیدا ہے کس نے کہا اسے سجن کو بلاؤ اس دن کوئی ہے ہے اکل کہ یار یہ سجن کو بلانے کی ڈیٹ ہے کس نے اسے کہا گلباشن کا کیس اتنے برے طریقے سے لڑو اور اٹارنی جرنل کو دیکھیں یہ جو کمیٹی بنی ہے سارے پارٹی لیڈروں کی میں ایاز صادق کی بھی بات کہتا ہوں پہلی دفعہ اس نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہما اپوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ نہیں ہے تم بتاؤ تم نے کیس کیوں نہیں لڑا انیس مارچ کو آپ نے سب کچھ وہاں دسخت کیے اٹارنی کہنے لگا اٹارنی جرنل اوہ جی میرا لہور میں بڑا اب میں جا رہا ہوں اور ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اتنی بیستی ہوئی ہے حکومت کی ایون فضل الرحمان نے اس کو ان کو آڑے آتا ہوں یا انہوں نے کہا یار کوئی شرم ہے آپ ہی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن چیف صاحب نے کہا کہ وکیل انہوں نے دیا تھا یہ بھی آپ نے سنایا وہ بھی فوج کرا رہی ہے سکول بھی فوج بنا رہی ہے ریلوے کو بھی فوج دیکھ رہی ہے ہاں جی فوج اپنا کام کرے میاں صاحب اپنا کام کرے فوج تیارہ کے وہ اپنا کام کرے فوج منٹلی پریپیئرہ کے وہ فوج جمہوریت کے نیچے اپنا کام کرے نواز شریف کھینچ رہا آو ملو سجناوے نواز شریف کھینچ رہا فوج کو کہاو اور میں سمجھتا ہوں فوج کا ڈیسین جو سپریم کورٹ ڈیسین دے بے شک ہماری پٹیشن کے خلاف دے جو سپریم کورٹ کا ڈیسین ہو اس کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ون نائن زیرو کے ذریعے شام سے پہلے پہلے وہ خود سپریم کورٹ کہہ لے گی جی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اس دنیا کی اسٹری میں ایسے پانچ جا جائے ہیں جو پاکستان کو کرپ لوگوں سے نجات دلا کے رہیں گے انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ فوج کو کہے کہ اس پر عمل درامت کا ہے یا ان کی شک استعمال کرے کانسٹیوشن کا آرٹیکل میں دیکھیں اب میں لاؤ کا لوگ مجھے تھارٹی سمجھنے لگے ہیں اس کیس سے پہلے نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے ایسی چھے چھکا چھتی والا ہی ہے آرٹیکل ون نائن زیرو بلکل کلیر ہے کہ تمام ادارے میں پھر کہتا ہوں آرٹیکل ون نائن زیرو آف کانسٹیوشن بلکل اس دیوار کے سامنے لکھا ہوا ہے تمام ادارے سپریم کورٹ کتابیں ہیں اور ون نائن زیرو کے فیصلے کے پابند ہیں ججوں کو آپ نے زیادہ اٹھا دیا ماضی سپریم کورٹ کا آپ اگر سامنے رکھیں تو نظریہ ضرورتی ہے پورا ماضی جو ہے اب آپ اتنا اٹھا رہے ہیں یہ نوخیر میں پھر کبھی بکرا بھاگ جائے یا کسائی بھاگ جائے وہ آپ کے ساتھ دو تین دفعہ ہو چکا ایک ہی دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ کسائی بھاگ گیا ایک دفعہ بکرا بھاگ گیا ایک ہی ٹائم پہ دونوں بھاگ گیا وہ لیڑ گیا کہ میں صدقے کا مال ہوں اس کے میرے دان بھی پھرے نہیں میری دم بھی کوئی نہیں میں لگتا ہی نہیں ہو قربانی میں مجھ پھو تو اس مسئلے نوال کرو اور اس کو میں کہہ دا تھا یہ مسئلہ ایسے حال نہیں ہونا سر جی اگر قوم کی یہ خواہش نہ ہو کہ نواز شریف سے جان چھوٹے تو لوگ میرا پروگرام نہ سنیں اب اتنے سالوں سے دیکھیں آپ تو میرے مخالف چینل کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کا ریکارڈ میں واحد آدمی ہوں جس نے چھوٹے سے میں نے بھٹو کا جلسہ پٹا ہاتھ ہتھیلی پہ جان رکھ کے سارا کوئی اس کا ایک بی بی سی اور ایک اور یہ چھوٹی سی میں نے اٹھائیس تاریخ کو ایک بائیک کی ڈرائیو کی ہے کیا سی این این کیا بی بی سی کیا الجزیرہ ساری دنیا میں شیخ رشیل ہی چل رہا اور پھر انہوں نے پیسے بھی دی ہے کہ ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی فلم جلائے آپ تو مفت پروگرام کراتے ہیں ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آپ جید کہتے ہیں شیخ صاحب ڈان لیکس کے اوپر آپ نے بہت سی باتیں کی ڈان لیکس میں ایک چرچہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہونی ہے جنہوں نے وہ اندر والی پانچ ساتھ لوگوں کی میٹنگ جا کے خبر باہر کسی کو سنائی اور وہ خبر چھپ گئی وہ افیشل سیکریٹ ایکٹ والی کاروائی کہاں گئی باقی تو ہوگی چیزیں پینڈنگ ہیں میں کل انشاءاللہ سات بجے سات کا بعد میں جلسہ کر رہا ہوں والکا پچھپن میں میں دو تین اہم باتیں کرنے لگا ہوں اور ابھی کروں گا تو پھر وہ آپ کا پروگرام تو ویسی ماشاءاللہ پاپ اللہ رہا ہے سر اس ملک میں اس ملک کو بچانا اگر مقصود ہے تو اس ملک کے اداروں نے اپنی ساکھ کو بھی بچانا ہے پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو چکے ہیں دو ہی سسٹم رہ گئے ہیں اس ملک میں ایک عدلیہ رہ گئی ایک فوج رہ گئی ہے اور اگر انصاف پر مبنی میں یہ نہیں کہتا کہ بے انصافی کی بات ہو مجھے پورا ایمان کی حد تک یقین ہے میں پہلا آدمی تھا جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جنازہ نون یا قانون کا جس کا بھی نکلا میں قبول کروں گا جس نے کہا میں کمیشن میں پیش ہوں گا اور میں آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اب دو ادارے ملک کو بچا سکتے ہیں قوم جو ہے بے حس ہوئی بیٹھی ہے قوم کو اس بات کی دیکھیں نا جو زندہ قوم ہیں نکلی ہیں گل برازیل میں نکلی ہیں ساؤتھ کوریا میں جو زندہ قوم ہیں جس کو اپنے ملک کی احساس کا سالمیت کا احساس ہے وہ فیصلے سڑکوں پہ لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا کوئی لوگوں کی سوچ پولٹیکل پارٹی ہیں ڈیڈ ہیں سفندیار کیا کرے گا جی لیکن شیخ صاحب جس کی اوپر آپ کی سو اس ملک میں سیاستدان یہ چاہ رہا ہے حکمران یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے فوج آ کے فارق کرے تاکہ میں پھر میں تو جب موٹر پہ بناتا ہوں فوج آ جاتی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں کرپچن کرتا ہوں چار سو بلین کا پھر ڈیفیسٹ یہ بجلی کا یہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے آتے سار تین سو کتنے عرب رپے دیئے اس میں سے سرکلر ڈیٹ سرکلر ڈیٹ کا ایک سو بیس عرب کا فرارڈ ہے سر یہ سارا جیلوں کا مٹیریل ہے اس ملک میں اتنا بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے جو آ کے کہہ قانون سیون دن کے اندر اندر ٹرائل کرے وہ چور کو پکڑنے میں چور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کریمینل کیس ایس انتیس تاریخ کو پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ انویسٹیگیٹر پسند نہیں ہے ایسے چو ہماری مرضی کا ایسے چو بھی نہیں افیشل گورنمنٹ سرکاری افسر چور کہنے جا رہے ہیں انتیس تاریخ کو کہ یہ لوگ جناب ایلی یہ ہماری انویسٹیگیشن میں یہ مشکوک ہے کبھی دنیا میں چور نے بھی کہا کہ میری مطلب کا انویسٹیگیٹر لگے میری مطلب کا ایس ایچ او لگے میری مطلب کا ایس پی اے لگے نووے کیا بنے گا اس ملکا اس ملک میں آپ ریفرینڈم کرائے سما کہ لوگ یہ بتائیں یہ کتری کے فلیٹ ہے یا نواز شریف کے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ریفرینڈم کو پر سزا نہیں ہو سکتی سزا تو یہ آئینی طریقے کانونی طریقے سے ہی ہوگی سزا تو ان کو انشاءاللہ دیکھیں جو آدمی بے شرم ہو جائے دولت کے لیے زندہ اور دولت کے لیے مرے جو یہ سچے کفن میں ادھر ایک بینک کی جیب ہوگی ادھر ایک بینک کی جیب ہوگی مہا سے چیک بکیں کٹے گا نہیں ہو سکتا ایسا یہ فنانشل کرائم ہے جس کے یہ دونوں افیسر انویسٹیگیٹ جس کو کر رہے ہیں کہ پیسہ منی لانڈر کیسے ہوئی وہاں یہ شیل کمپنیز میں پیسہ کیسے گیا جس کے اوپر میسی کو آج سزا ہوئی وہی کیس ہے جو ایک سٹیٹ بینک کے افیسر نے سرجی اس ملک میں سارا وصولی کا نظام تباہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بڑے آدمی سے وصولی نہیں ہو رہی چھوٹے آدمی سے ماچس تیلی تیل میدہ گھی دیکھیں امپورٹ تو ہو رہی ہے امپورٹ کا ڈیفیسٹ میں بھی تین چار بلین ڈالر کا فرق ہو چکا ہے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے کرز پہ کرز لے کے جا رہے ہیں وہاں ساگڈار صاحب گئے ہیں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ شپمنٹ کرو نظرہ شکیل آفریدی کو سر کیا ان کی عزت ہے کہ وہاں سعودی عرب میں بیٹھ کے وہ انڈیا کی ٹرمپ نتھو سنگھ اور فتو سنگھ سیم سنگھ ٹرمپ اور نواز شریف اے سکیر اس ایکل ٹو اے پلس بی میٹرک میں میں نے پڑھا تھا اے سکیر ہسنے کی بات نہیں یہ فرمولہ ہے مال نہیں ہے سر میں نے میٹرک میں یہ پڑھا تھا کہ اے سکیر اس ایکل ٹو اے پلس بی اے ٹرمپ لگا لو بی نواز شریف لگا لو یہی مجموع ہے ماجون کا وہ ادھر دیکھو مجھے تو ڈر ہے وہ وارٹر گیٹ سکنڈلہ ادھر شروع ہو جائے ادھر جے ایٹی ہے ادھر وارٹر گیٹ ہو جائے گا اس نے روسیوں کو جہاں انفرمیشن دی ہے اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کانگریس بیٹھ جائے کیا ہو بھائی ادھر آپ پہلے بتاؤ کہ کونسی انفرمیشن شیئر کی تھی ابھی تو اس نے ایف آئی اے کا ڈریکٹر فارق کر دیا نیکس ٹیپ میں کانگریس اور دیکھیں ایف آئی اے کے ڈریکٹر کو فارق کرنے کا کیس ایسے ہی ہے جیسے حسین نے کہا کہ دو بندے فارق کروہت ہوں ہاں جی دیکھیں نا تینوں ملکوں کے کیس دیکھیں زبیر اردگان دیکھیں ٹرامپ دیکھیں نواز شریف دیکھیں اے سکیئر اس ڈیکل ٹو اے پلس بی ٹرامپ کا جو دماد ہے وہ بھی پاناما کیس میں اس کی بھی کمپنیز شامل ہے یہاں میسی کی کمپنیز میں نے بتایا اس کا بھی نام شامل ہے نواز شریف صاحب ان کا بھی نام شامل ہے فیملی پوری ان کی کا اپنا تو وہ کہتے ہیں نام شامل نہیں بچوں کا نام شامل ان کی تقریر جو میں نے سپریم کورٹ میں پیش کی باز کا سچ اندر سے آ جاتا ہے نا نواز شریف صاحب نے فرمایا کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو اپنے نام پہ پیسے بائے رکھے گا یہ میں نے سپریم کورٹ کو دیا تو ایک جج صاحب نے کہا یہ کون سی لائن ہے میں کہا جی یہ 22 وی 23 وی لائن کا میں ایک ہی شارٹ سویٹ اور سمارٹ جو کیس لڑنے والا بندہ ہوں میری تقریر بھی شارٹ سویٹ اور سمارٹ ہوتی ہے ایک ہی لائن میں پورا رضیہ پاٹ کا ناول نہیں پڑھ رہا کہ انہوں نے تقریر میں کیا کیا پروگرام کے اینڈ پہ ہم آئے ہیں ابھی یہ بتائیے ابھی جو لاس جی ایٹی ہوئی تھی اس کی پندرہ روز کی پیشی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ساٹھ روز ہیں اس کے اوپر نہیں جائیں گے تو یہ بڑی بات ہے اگر ساٹھ روز میں اس کا پڑھکا دیں پندرہ دن تو گزر گیا اگلے پندرہ دن سات جون کو پورے ہو جانے تو بائی اینڈ آف جون اور فسٹ ویک آف جولائے یہ ساٹھ روز کی مدد پوری ہو چکے ہو میں بیس پچیس جون کے بعد کی صورتحال کو بڑا مختلف دیکھ رہا ہوں یہ ساٹھ دن سے پہلے بھی کام خراب ہو سکتا ہے بیس جون سے لے کے بیس جولائی تک یہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ عید کے بعد دیکھیں شیخ رشید صاحب آپ کی عید والی پیشکوی بہت خطرناک تھی وہ بکرا عید تھی یہ اب چھوٹی عید ہے اب دوبارہ عید کے بعد الات خراب ہو سکتے ہیں الات خراب کا مطلب ہے میں سو 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 دن کہہ رہا ہوں میں جی ایٹی کو ساٹھ دن سے ڈبل دن دے رہا ہوں سو 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 دن نہیں نہیں عید کے ساتھ رکھیں نا تاکہ بعد میں پوری نہیں ہوگا تو میں پھر یہ کلپ تو چلاؤں گا سب لوگ یہی کہتے ہیں پوری نہیں دیکھیں ساری قوم یہ چاہتی ہے یہ پوری ہو ساری قوم کی دعائیں شیخ رشید کے ساتھ ہیں میں ایک اکیلی پارٹی کا اکیلہ امامی مسلم لیگ کا لیڈر ان لوگ مجھے تانے دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں میں اللہ کا مشکور ہوں میں بہت ناچیز عام حقیر انسان ان لوگ میری باتوں کو میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں سنتی ہیں اور اس میں رمضان میں سب سے دعا کروں گا کہ آخری پانچ ہر میری ماں بیٹی پڑھ کے اس پاکستان کے لیے پڑھے پاکستان کو شدید خطر ہے ان سب لوگوں کا ملک سے باہر ہے ہمارا اور آپ کا اس ملک سے باہر کچھ نہیں ہے یہی جیئیں گے یہی مریں گے یہی جیئیں گے یہی مریں گے شیخ رشید ہے مصر براہ وامی مسلم لیگ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ